ہمارے ساتھ آج کچھ یوہ موجود ہیں جو کی سوسائٹی کی اپلیفٹمنٹ کے لیے کافی کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر شاید سرکار کی نظر نہیں جاتی ہے جس کے لیے ہمارے یوہوں کو سامنے آنا پڑتا ہے سوسائٹی کے لیے کام کرنے کے لیے یہ سب وہی یوہ ہیں اور کافی دیر سے سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے آپسی پیار کا کوئی میسے دینا ہو لوگوں میں بردر ہوت کا میسے دینا ہو کومنل ہارمنی بنی رہے ان سب کے لیے یہ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں پہلے یہ کام کرتے تھے پیر پنچال یوہ پارلیمنٹ کے بینر تلے لیکن اب انہوں نے جمہو کشمیر پیپلز پارلیمنٹ ٹرسٹ کے نام سے اس کا جو ہے پھر سے نام چینج کیا ہے لیکن میسے جس سیم ہے کام سیم ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جو ان کے چیئرمین ہیں ان کا نام ہے وسیم الہسن ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کار ان کے ساتھ اگر کسی کو کونٹیکٹ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں وسیم پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ ویسے ہی سوسائیٹی کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کام کرنا بڑی اچھی بات ہے سوسائیٹی کی اپلیفٹمنٹ اسی طرح ہو سکتی ہے کیا کہ ابھی تک آپ کام کر چکے ہیں اور اگر لوگوں نے آپ کو کونٹیکٹ کرنا ہو جو نیڈی ہوں وہ کیسے آپ کو کر سکتے ہیں اشیر جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ نومبر دو ہزار سولہ سے یہی پریس کلپ تھا یہی وقت تھا اور 29 نومبر دو ہزار سولہ کو ہم نے اسی سوچ کے ساتھ اسی وزن کے ساتھ کہ جو ریموٹ ایریاز کی جو دون ٹوڈن سیکشنز ہیں ان کی اپلیفٹمنٹ کے لیے ان کے گریونسیز کو ایڈنسٹیٹیو ونگز تک کنسنڈ آثورٹیز تک پہنچانے کے لیے ایک بریج بن کے ہم لوگ ایک ولنٹیر بریج جو ہے ہم ان کے بیچ بنیں کنسنڈ آثورٹیز اور غریب عوام کے ساتھ ان کے بیچ ایک بریج بنیں اس وزن کے ساتھ ہم نے 29 نومبر دو ہزار سولہ کو پیر پنجال یوٹھ پارلیمنٹ کی شروعات جو ہے یہاں سے کی جو کہ ایک نون پولیٹیکل ولنٹیر ارگنائزیشن تھی اب دو ہزار سولہ سے 2019 کے اس گیپ میں جب ہم نے پارٹیکولرلی اسپیشلی وہ جو کام ہے اس کو ایکزیکیوٹ کیا تو جمہوں کے کچھ کارنر سے جمہوں ڈسٹک کے کچھ علاقوں سے کٹھوہ اودمپور چناب ویلی لداخ ایون کشمیر کے کچھ ریجن سے ہمیں ڈیفرنٹ انویٹیشنز جو ہیں وہ فراہم ہوئے ہمیں ڈیفرنٹ انویٹیشنز ملے کہ جناب آپ جو یہ کام ہے جو سوشل سیکٹر میں ایز ولنٹیر ویڈوٹ اینی پولیٹیکل سپورٹ ویڈوٹ اینی فنڈنگ آپ جو پاکٹ منی سے جو یہ کام آپ ایکزیکیوٹ رجوری پونس میں کر رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے یہی کام آپ ہمارے علاقوں میں کریں یہی کام آپ جمہوں میں کریں اودمپور ڈوڈا کٹھوہ میں کریں چناب ویلی میں کریں کشمیر لداخ میں کریں تو ان تمام انویٹیشنز پر ہم نے انالیسز کرنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو پرکھنے کے بعد کہ کیا ہم ان علاقوں میں کام کر سکتے ہیں کیا ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کیا ہم سٹوڈنٹ لائف میں ہونے کے باوجود ان ایکٹیوٹیز کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو کلیکٹیولی ہم نے یونانیمسلی یہ ڈسیزن فریم کیا میرے ساتھ جنرل سیکریٹری پیر پنجال یوتھ پارلیمنٹ کے تب کہ قاضی عبرار صاحب منیجنگ ڈائریکٹر حامید حاشمی صاحب ہمارے ساتھ رجت کوتوال جی بدروات سے ہیں تو یہ تمام جو یونانیمس ڈسیزن تھا ہم نے یہ فریم کیا اور فریم کرنے کے بعد ہم اس ڈسیزن پہ پہنچے کہ ہم پیر پنجال ریجن سے باہر نکل کے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ریجن جمہو کے اندر لداک کے اندر کشمیر اور چناب کے اندر بھی شاید ہم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے شاید وہاں پہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی ملازمت سے چپکے ہیں وہ سوشل ورک میں انیشیئٹ نہیں کرتے وہ ڈونٹ اوڈن سیکشنز کی طرف نظر نہیں ڈالتے تو شاید وہاں پہ بھی ہمارے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے الحمدللہ I feel very proud کہ میری ٹیم کی جو یہ کریڈٹ سارا ہے میں اپنی پوری ٹیم کو دیتا ہوں ہر اس ویلنٹر کو دیتا ہوں کہ جس نے without any self interest as a ویلنٹر دو سال میں کام کیا اور آج ہم اس کو پیر پنجال ہٹا کر پیر پنجال کی جگہ جمہو کشمیر یوت کی جگہ پیپلز کیونکہ اب اس میں ہر ایج گروپ کا شخص ہے وہ جڑے گا اور پیر پنجال یوت پارلیمنٹ سے ہٹا کر جمہو کشمیر بدروہ سے ایک ہمارے نوجوان ہیں رجت کوتوال جی ان کا بڑا ہی انٹرس تھا ہماری اس organization کے اس طرف کے ہم وہاں پہ بھی social work ہونا چاہیے آج ہم نے ان کو یہاں سے بدروہ coordinator بھی announce کیا ہے اور اس موقع پہ میں تمام یوت کو تمام ان administrative wings کو تمام ان بزرگوں کو نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان دو سالوں کے اس tenure میں ہماری support کی ہے اور ہمیں کیونکہ آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کو ہر کوئی appreciate کرے گا اور اسی وجہ سے ہم اس چیز کے ساتھ اس message کے ساتھ آج ہم یہاں سے جمہو کشمی پیپلز پارلیمنٹ ٹرسٹ کو آج ہم نے یہاں سے officially announce کیا اسیم صاحب اگر آپ کو کسی نے contact کرنا ہو جن کو ضرورت ہو کیونکہ آپ نے جو بھی پورا لکھا تھا press note میں اس میں لکھا کہ orphans بچوں کے لیے widows کے لیے آپ help کرتے ہیں social work کرتے ہیں کس طرح سے آپ تک approach کر سکتے کیسے آپ تک contact کر سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا آپ کو clearly elaborate کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے widows کی orphans کی بات کی اس میں ہمارے ساتھ پہلے سے دو سال سے ہمارے پاس یہ activity ہم کرتے رہے کہ جب بھی کوئی event ہوتا تھا جب بھی کوئی occasion آتا تھا چاہے وہ اید ہو چاہے وہ جو خوشیاں ہیں وہ اپنے گھر میں celebrate کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کے celebrate کریں ان لوگوں کے ساتھ وہ خوشیاں بانٹیں کہ جو society میں اپنے آپ کو inferior feel کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں rich class society ہے یہاں پہ ہمارا level اتنا high نہیں ہے due to کہ ان کا لباس اچھا نہیں ان کے پاس کھانے پینے کو اچھا نہیں ان کے پاس سر پہ چھت نہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ایسے events پہ اور خاص کر widows اور orphans وہ یتیم بچے جو orphan age میں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ settle ہیں جن کے سر پہ ماں باپ کا سایا نہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کے دسترخان شیئر کریں ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کے ڈینر کا table جو ہے وہ سجائیں تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی society کا ایک civilized جو سیکٹر ہے وہ ہیں اور اس کے ساتھ درگز جیسا جو درگز جیسی لانت اس وقت ہمارے سماج میں چل رہی ہے میں آپ کے مادیم سے جے کہ میڈیا کی کافی اچھی ریچ ہے میں آپ کے مادیم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا خاص کر اپنی بیوروکریسی کو جو بھی ہماری بیوروکریٹک جو سیکشن ہے اس کو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنی ملازمت کے علاوہ آپ تھوڑا سا اگر ہفتے میں ایک دن جو ہے کم سے کم آپ سوسائٹی کو کانٹریبیوٹ کریں آپ سوشل سوشیز میں جو کارنامے وہ انجام دیں اور ہر ایک بندہ جو ہے اپنی سیلف ریسپونسیبولٹی سمجھے آپ نے کہا تھا کہ ہم تک کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو جمہو کشمیر پیپلز پارلیمنٹ کا ہمارا پیج ہے اس پہ آپ ہمیں ڈریکٹلی میسج کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر ہیں میں فون نمبر کنوے کرنا چاہوں گا سیون ڈبل ڈبل ڈیرو سکس ون فائی ون ڈبل ڈبل ڈیرو فور آئی رپیٹ سیون ڈبل ڈبل ڈیرو سکس ون فائی ون ڈبل ڈبل ڈیرو فور 24 into 7 آپ کبھی بھی کسی بھی علاقے میں آپ ہمیں کال کریں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارا یہ ایک سلوگن ہے کہ ہم نے صرف ہمینیٹرین بیسز پہ آ کے کام کرنا ہے اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ذات برادری یہ کس ریلیجن سے ہے کس ریجن سے ہے صرف ہمینیٹی کا آپ ایک جذبہ لے کے ہمینیٹی کی ایک سوچ لے کے آپ آگے آئیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے وہ ایک اچھا فیل جو ہے سوسائٹی میں لے شکریہ واسیم صاحب بات کرنے کے لئے تو یہ ایک بڑی اچھی پہل ہے جس کے لئے اپلیفٹمنٹ آف سوسائٹی کے لئے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور سب ہی یوث میرے ساتھ ہیں یہ سب ہی الگ لگ علاقوں سے اپنی طرف سے جتنا یوگدان ہو سکتا کر رہے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ سوسائٹی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں بھی لگیا کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے ایک سب سے ڈیویلپٹ اور ایک اچھی سوسائٹی بن کے سامنے آئی ہے جمہ کشمیر سے اگر سب یوہوں کا اسی طرح سے سندیش رہے تو جمہ کشمیر ایک ایسی سٹیٹ بن سکتی ہے جو پورے ہندوستان میں اپنا نام روشن کر سکتی ہے دیکھتے رہیں